شیر ملحظہ حکیم قرآن مثل آئینہ جو رو برو کرے قرآن مثل آئینہ جو رو برو کرے الفاظ کو زباں ملے تو گفتگو کرے قرآن مثل آئینہ جو رو برو کرے الفاظ کو زباں ملے تو گفتگو کرے ہم سے نہ اہل بیعت کی پاکیزگی کو پوچھ دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے ہم سے نہ اہل بیعت کی پاکیزگی کو پوچھ دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے اور اسی اشاعر کے ساتھ میں دعوات سغن دینے جا رہا ہوں جناب علی زہدی صاحب سے کہ وہاں اپنے پرسوس کلام سے سامین کو نوازیں اور بی بی سکینہ کو ان کا پرسا دیں برمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے باد سبا جا کے یہ امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لغوں میں کوئی بچی سکینہ نہ آئے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تنائے میں بن گئی باد اسر لہینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کی جاتے گھر ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میرے زندہ کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں گی عشقوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میاں سر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اسغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ اسغر سے جاؤں گی میں کس ترغہ مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھے کو سلانہ پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹوکر کہتا تھا لئی دھونگا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لائی کر چکا سراب و لش کر دکھلا کے مجھے پھیک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں غم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتا ہوا تشہیر چلا جانبِ قوفا اور اس کی مصیبات یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا جب اٹھتی تی پھو پیا تو گلا دکھتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ انور یہ صدا پر چمے آباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری باچی کٹے گئے بازو میرے مجبور تابی بی مشقی ظالم میں غی لگا دیکھ لو آبی پر چم سے میرا کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ناری صلوات موسیقی موسیقی